راجستان کے کرولی میں ایک پریوار ایسا ہے جس پر مسلم سماج کی خواب پنچائے جم کر کہر برپا رہی ہیں جیہاں سماج سے بہشکار پریوار نے عید نہیں منائی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سماج میں یہ کیسی آزادی ملی ہوئی ہے جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سواد آتا کلمودین خان کا روک کرتے ہیں کلمودین کیا یہی آزاد بھارت کی تصویر ہے اس پر کیا کہیں گے کلمودین اس پریوار پر مسلم سماج کی خواب پنچائے کیوں کہر برپا رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ مسلم پنچائے پر اس پریوار پر نہیں کہیں پریواروں کو انہوں نے سماج سے بہشکت کر دیا گیا تھا اور پھر صاحب ہم کی مدد لینے پر بھی ان کی بڑی اثر جانے کارن کو مدد نہیں مل پاتی ہے اور ان پنچائے پر بھی یہ پریوار آج ہیں کہیں کسی گھر پہ آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا عید بھی انہوں نے نہیں منا پائی کیونکہ یہ سماج سے بہشکت کا ان پر مسلم سماج کی خواب پنچائے پر انہوں نے دھپا لگا دیا تھا کلمہ دن پولیس کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئی اس معاملے پر ہندان کوتواری پولیس اس معاملے پر آج کل آج کل ان کو ڈالتے رہے گا آپ کی کروائی ہم کریں گے اور ان سماج کے لوگوں کو یہاں پر بلوا کے آپ کی مٹنگ کروائیں گے آپ کو سماج میں دوارہ باپس لیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دس دنوں کے چکر لگانے کے بعد شکریہ کلمہ دین آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کر دے کے لئے بلرامپور پولیس لائن میں اگامی تویوہار کو لے کر ایک بیٹھک ہوئی جس میں سبھی تھانوں کے ایسے چور اے ڈی ایم نے شرکت کی اور تویوہاروں پر کس طرح کی ویشتائی ہوں گے اس پر چرچہ کی گئی جیادہ جانکاری کے لئے سواداتہ سمی اللہ خان کا رکھ کرتے ہیں سمی اللہ خان کیا کچھ فیصلہ لیا گا ہے اس بیٹھک میں سمی اللہ خان تیوہار پر کانون ورشتہ کی بات کریں تو کس طرح کی رہیں گی یہاں کے بیوشتہ ہیں شکریہ سمی اللہ خان آپ کا ہم سے چڑھنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے یو پی کے ساج آہاپور میں ان دنوں جم کر سوچ بھارت مشن کی تھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اتنا ہی نہیں یہاں ہوتلوں پر جم کر سرا پلائی جاتی ہے اور ان کا کچھرہ ایسے ہی فیک دیا جاتا ہے شواداتا لکشمی کانت کا روک کرتے ہیں لکشمی کانت سوچ بھارت مشن کی اڑ رہی دھجیاں جمعیدار کون ہیں جو بھی گلیاں پوڑا یا کسی طریقے سے ہو وہ جنتا بھی اپنا پرج نیوائے اور شانسن کے ادھکاری اور شانسد بھی اپنا اس سطح سے پرج نیوائے لیکن یہاں کنی بھی یہ چیز ہوتی نہیں دکھ رہی ہے جگہ جگہ کورے کے ڈھیر لگے ہیں نگر پالکہ یا اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہاں ساپ سبائی کرنے نہیں جاتے ہیں جنتا اپنا نہیں زباسی ہے ہوتلوں میں تمام ہوتلوں میں چاہے وہ دیہات ہو بندہ ہو کھلے عام دارو پلائی جاتی ہے اس پر شانسد ریز ہے لیکن اس پر تھانے سے یا پولیس والے یا کوئی بھی وہاں دیکھنے تک نہیں جاتا ہے جائے دیو پہ آتا ہے کہ سب ملی وزہ سے چلنا ہے لیکن پھر بھی شراب پلا رہا ہے جمعہ دار ادھکاری کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے پر جمعہ دار ادھکاری ان سوالوں سے ساپ بچ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کو سوچنا ملی ہے ہم اس کی جات کروائیں گے لیکن جات کروائیں گے وہ جات کب ہوگی کئیسے ہوگی کاروائی ہوگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا لائسنس کسی بھی طرح کا رجیسے دن دارو پہ لینا تیر ان کے پاس نہیں ہے باپیوٹ اس کے حریقاریوں کے منی غزت پہ ہوتنوں پہ کھلے عام دارو پہ نہیں جاتی ہے شکریہ لکشمی کانت آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے یوپی کے دیورے بھی بات کرتے ہیں جہاں سکھ سکھ چھاتر سنگ اسلیل کانوں پر جھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پندرہ اگرستیانی سوٹندرتہ دیوست کا ہے سوادہ دا انوراگ دیواری کا روک کرتے ہیں انوراگ سوٹندرتہ دیوست کے دن ایسی تصویر سامنے آنا کس اور اشارہ کر رہی ہیں اس پر کیا کہیں گے جی سر بلکل نہ بتا دوں یہ جو اسلیل تصویریں ہیں یہ اکتہ پردیش کے دیوریہ جنپد میں مدنپور تھانا کے انترگرد گنگا چک جگنات سوٹندرتہ دیواری کا ہے جہاں پہ پندرہ اگرست کے دن سچک اور چھاتر بھوچپوری کے اصلیل گانوں پر اصلیل طریقے سے نازمے میں دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسی گھٹنا پہت لاکاری کا پرتیق میں ہی کہیں گے تو ہم اسے کیا کہیں گے جی انوراگ سکھک اگر ایسا کریں گے تو بچوں پر تو اس کا بہت گندہ اثر ہوگا اس پر کیا کہیں گے آپ جی بلکل کہیں نہ کہیں ایسے سچک جو ہے سچھا جگت کو دھومل کر رہا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے بھوچپوری گانوں پر ٹھونکے لگا رہا ہے سچک ساتروں کے سنگ سچھا بیوستہ کو کہیں نہ کہیں ایسی کڑی نلدہ کرنی چاہیے ایسے سچکوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے سچھا بیواغ کو انوراگ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آ رہے ہیں اس ماملے پر سر میں بتا دوں ویڈیو وائرل ہونے کے پاس ہمارے وہاں کے نیجی سمبات داتا نے وہاں کے سچھک پردارہ دیاپک سے اس ماملے پر بات کرنی چاہیے لیکن وہ اس ماملے پر کچھ بھی کہنے سے چلتے بنے ہیں شکریہ انوراگ آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے بچوں کو اتر مخیالے ریلوے کے ڈی آر ایم امیتاب کمار نے سرٹیفکر دے کر سمبانیت کیا ساتھی بچوں کا ہونسلہ بھی بڑھایا سواد آتا ویبو سینی کا رکھ کرتے ہیں ویبو پرتی ہوگتہ میں ویجیتاؤ کو ڈی آر ایم نے سمبانیت کیا اس پر کیا کہیں گے آپ ماملہ کانپو چنٹر دیروی اسٹیسن کا ہے جہاں پر ڈی آر ام امیتاب کمار نے بچوں کو سمبانیت بچوں کو سمبانیت کیا ہے اور اس پروگرام میں ستیر ہو کر کرنے والے امیتاب کمار نے پاس ہزارتہ انام بھی بچوں کو دیا جی ویبو ڈی آر ایم سے سمبانیت ہو کر بچے بھی کافی اتصائی دکھ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ جی جو گریب بچے ہیں ان کے پروار والوں کو بچوں کو پلیٹ کام پر جو کوڑے بینٹے ان بچوں کو انہوں نے درمین نے ان کو سمبانیت کیا شکریہ ویبو آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے مینپوری کے کرحل میں اکلیس راج میں بنا روڈویز بچ سٹینڈ سو پیس بن کر رہے گا یہاں نہ تو کرمچاری ہیں اور نہ ہی بس آتی ہیں جس کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سواد آتا اومکانت کا رکھ کرتے ہیں اومکانت بچ سٹینڈ سو پیس یاتری پریشان کیا کہہ رہے ہیں سرکار اومکانت جب بس سٹینڈ بنا ہے تو بس اور کرمچاری یہاں کیوں نہیں آتے اومکانت اگر آپ نے ادھیکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کری ہو اس معاملے پر تو ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے شکریہ اومکانت آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کی نہیں ایوپی کے ہر دوئی میں ایک بار پھر تیج رفتار کا کہہ دیکھنوں کو ملا یہاں تیج رفتاری سکورپیو نے بائنک کو ٹکر مار دی جس سے بائنک پر دو لوگوں کی موت ہو گئی سوال آدھا پرمود کمار کا رکھ کرتے ہیں پرمود ایک بار پھر دیکھا تیج رفتار کا کہہ اس پر کیا کہیں گے آپ پرمود بائنک شوار کون تھے اور کہاں جا رہے تھے ہیں پرمود اسکورپیو چالک کو کیا گرفتار بھی کیا ہے بھی پولیس نے شکریہ پرمود آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے یو پی کے فراجعباد میں کرائم برانچ اور نارکی پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے کرائم برانچ اور پولیس نے سینکت کارواہی کرتے ہوئے پچیس ہزار کے وانچت اپرادی کو گرفتار کیا ہے جیادہ جانکاری کے لیے سواد آدھا سومیس یاداؤ کا رکھ کرتے ہیں سومیس کرائم برانچ اور نارکی پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ایک کسان کی آسیہ کرکا ٹیٹر کو لوگ لے گے برانچت پچیس ہزار کا انعامی اپرادی موٹویٹ میں گرفتار ہوا جی سومیس پکڑے گئے بدماز پر کتنا انعام تھا بچیس ہزار کا انعامی برانچت کا آئی ہے سومیس بدماز سے کیا کچھ برامت ہوا ہاں برامت ہوا ایک ٹیٹر لوگ کے لے گئے اس میں ہوا تھا ایک گاڑی پر آمد ہوئی تھی شکریہ سومیس آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری دینے کے لیے الور جلے کے گرباجی میں پراکرتک جھرنا الور کی پہچان بڑھا رہا ہے ان خوبصورت جھرنے کو دیکھنے کے لیے لگتار سالونیوں کی بھی بھیڑ یہاں لگ رہی ہے وہیں پرساسن کی اور سے بھی روک ٹوک نہیں کی جاتی جیادہ جانکاری کے لیے سواد آتا روپیش کا روک کرتے ہیں روپیش پراکرتک جھرنا لوگوں کا دل بہلا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ روپے جھرنے کو دیکھ کر تو لوگ بہت کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس کے کوئی ایک پرساسن نے کوئی انتظام کیے ہیں روپیش اگر آپ کے ادھیکاریوں سے بات ہوئی ہو تو اس معاملے پر وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے شکریہ روپیش آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے یوپی کے آگرہ میں ایک مکان کے گرنے سے بڑا حادثہ ہو گیا آپ کو بتا دے کہ اس حادثے میں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن مال کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا زیادہ جانکاری کے لیے سوالاتہ راشد کروک کرتے ہیں راشد کی جنگہ گرا یہ مکان اور کیسے ہوا یہ حادثہ سر آگرہ شہر میں شہید نگر علاقے کی یہ گھٹنا ہے وہاں شہید نگر علاقے میں سبحان پتر عثمان یہاں رہتے ہیں اور کمی لوگ آن مرہ کی طرح اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک چھت سے جو ہے دیرے دیرے ملوہ گرنے لگا تو یہ سبھی لوگ بھاک کر باہر نکلے جیسے ہی لوگ باہر نکلے تو درام سے پوری چھت جو ہے وہ نیچے آگے گی ان پر کے فلور کی چھت جب نیچے کے فلور پر گری ہے تو نیچے کے فلور کی جو بیچ کا جو سینٹر تھا اس کی چھت بھی پورے نیچے جا گی گی جہاں ان کا تمام سامان رکھا ہوا تھا ان کی ایک موٹر سائیکل بھی لنزے کے نیچے پر گئی ہے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جان کا نقصان تو ان کو نہیں ہوا ہے لیکن مالی نقصان اتنا ہوا ہے کہ ان کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں بچا ہے راشد مکان میں حادثے کے بعد کیا پرساسن کا کوئی ادھیکاری آیا یہاں پر جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی سر تو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں ان لوگوں نے کمپلینٹ کر دی ہے اور کچھ پولیس دانہ سممندد لوگ وہاں آئے دی تھے لیکن اس کے بعد ابھی تک ابھی جب ہی گھٹنا بھی نہیں نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی دیر کے بعد اس پر ایکشن لیے جائے لیکن پیڑیٹو کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے اور کھانا بنانے کے لیے بستن بھی نہیں ہے اور سونے کے لیے ان کے پاس کچھ سادھن بھی نہیں ہے تو وہ زمین پر روح پس ہوا ہے یہ ایسا ان کا کہنا ہے شکریہ راشد آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے سدھارت نگر کی ڈومرے اگرن پنچائت میں سی ایم ایل نیوز کا بڑا اثر ہوا ہے یہاں سی ایم ایل نیوز پر خبر دکھانے کے بعد پنچائتی ادھیکاری اور کرمچاری جاگے اور نالیوں کا نرمان کرانا شروع کر دیا جیادہ جانکاری کے لیے سواداتا ریاض احمد کا رکھ کرتے ہیں ریاض سی ایم ایل نیوز کا بڑا اثر اس پر کیا کہیں گے آپ ریاض ہم نے پرمکتا سے خبر دکھائی تھی ادھیکاری کرمچاری جاگے تب ہی کام شروع ہوا شکریہ ریاض آپ کا ہم سے جننے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے یو پی کے مراد آباد میں بی جے پی کارے کرتا ہو دوارہ فائرنگ کرنے کا معاملہ اب تون پکڑ رہا ہے اب گرامینوں نے اس کا ویرود کرتے ہوئے تھانے کا گھراؤ کیا اور کارواہی کی مانگ کی جیادہ جانکاری کے لیے سواداتا نسیم خان کا رکھ کرتے ہیں نسیم بی جے پی کارے کرتا ہو کے خلاف فوٹا لوگوں کا غصہ اور کیا تھانے کا گھراؤ اس پر کیا کہیں گے آپ اس پر میں آپ کو بکا دوں کہ یہ جو سارتا ہے رانجی سانی انڈگا کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی انہوں نے کئی کارنامے مراد آباد نگر نگم پر کر رکھے جو نگر نگر نگم کی بیمینے تھی انہوں نے انہوں نے سعجیہ کا پریاد کیا تھا لیکن اس دوران جو انہوں نے انہوں نے سعجیہ کے پریاد کر رہا تھا اور مہاپ اور جنہوں جاگربال جو مراد آباد کے میر ہے انہوں نے سعجیہ کی جس میں سائنی مامدر دع Talentی نےちょっと کلونی میں ہی رہتا ہے جس میں��و معفیرز بھی اور دوارہ سائنی تکھی جس میں مہا اور دوارہ انہوں نے سعجیہ ten H waادد کیا کہ آپ جد ایتی کے لوگوں 골막 اس کا نہ کریں اور آپ تسinski کے تارری کرتا ہے تو آپ تیک تارری کرتا ہے لیکس لیکن یہ رانی سائنی باعت میں اس سعجی پالت کو مکر بہروahahaha اور تو dolgar ہوا اس 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 پاکر ضعوانی تھا تھے انہوں نے اس کی سکھ اگس تکر پڑھتے پھر دوارہ کی تھی تو رانی سینی پارسد ہے وہ کسی بھی طرح رتح سارے نہیں کرانے ہیں اگر ہمارے رتح سارے نہیں ہوئے تو ہم درنا پردشن کریں گے اسی بات سے نعراج ہو کر رانی سینی نے جو ان کے اپنے تمردک کے یا یہ تحسی جی کے گمڑے دے پہلے تو کلونی والوں کو دھمکانے بے جا اب اس کے بعد میں جب کلونی والوں نے دھمکانے میں نہیں آیا ہے تو کھانا کھڑا بہتر ایک برادنا پتر ایک دن پہلے ہی دیا تھا تو رانی سینی کے سمر پر دھر دوارہ کلونی میں جاتے ہیں اور فائل اسے بات کو لے کے کلونی والے افضروفیت ہو گئے اور کلونی والوں میں کڑھر دھانا چیز کا دراب کرتے ہوگے ہنگاوہ تاکہ اور ہنگاوہی جیز جیسے جانکاری جل پڑھا سنگ آنا دکاری کو لے گی اگر کلونی والوں سے نسیم اگر آپ کے بات ہوئی ہے تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے اس پورے معاملے پر سکریہ نسیم آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے سانسل آزم خان کی پتنی دزین فاطمہ نے ہم سفر ریزوٹ کی دیوار توڑے جانے پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے جل پرشاشن پر گمبھیر آروب لگائے ہیں جیادہ جانکاری کے لئے سیدھے سواد آتا سفدر حسن کا رکھ کرتے ہیں سفدر حسن آزم خان کی پتنی نے بڑا بیان دیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سفدر حسن کی پتنی کے بیان کے بعد پرشاشن کیا کچھ کہتا نظر آرہا ہے اس پورے معاملے پر لیکن اسی بات کو دیکھتا ہو جلہ دکاری رامپور آج نے کمان نہیں بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ آزم خان دوارہ سیچائی دوارہ کی جمین پر جبر جسٹی کبجہ کیا گیا تھا اسی بات کو لے کر کے ان سے کبجہ مک کرائے گیا اور اب ان کو جرمانے کی کاروائی بھی آگے کی جا رہی ہے شکریہ سفدر آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے مدیہ پردیش کے ساغر میں پچھلے دو مہینے سے لاپتہ لڑکی برامد ہو گئی لڑکی نے برامدگی کے بعد بتایا کہ اس کے ساتھ سموہی دشکرم بھی ہوا ہے فیلحال پیڈیتا اور اس کے پریوار نے پولیس سے نیائے کی گوہار لگائی ہے جیادہ جانکاری کے لئے سوادہ دا صدام ریان کا رکھ کرتے ہیں صدام کتنے دنوں سے لاپتہ کی لڑکی اب کیسے اور کہاں سے برامد ہوئی یہ لڑکی سدام پولیس اب اس معاملے میں کیا کچھ کاروائی کر رہی ہے صرف پولیس اس میں کہیں نہ کہیں تندکت کے گھیرے میں کیونکہ پولیس کے دوارہ جو چھانوین کی گئی ہے اس میں لڑکی کے پسانے عارف لگائے ہیں کہ اس سے پولیس نے ٹھائی لاکھ روپے اور ٹھائی لاکھ روپے کی مانگ بھی کی تھی جو پولیس کو اس نے دے دیئے لڑکی کو ڈھوننے کی لئے اور کئی بار مطلب ایم ایل سی کے بعد بھی اور اس کے ایک سو چونسٹ کے بیان ہونے کے بعد بھی اور لڑکی کے لئے مطلب پولیس نے اپنی گرفت میں رکھا اور ماں باپ سے سپرت نامہ لکھو آ لیا تھا سدام جو آروپی پکس ہے ان سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئی اس پورے معاملے پر آروپی پکس کو ابھی مطلب جو آروپی پکس ہے وہ پولیس کے گھیرے میں نہیں آیا ہے لڑکی نے جب لڑکی اور لڑکی کے پتا میں جب آئی جی کو ایک عابض نے لکھا جس میں اس نے لکھا کہا تھا کہ مطلب سارے معاملے میں جی سارے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ بولیس والوں نے انہیں مارا پیٹا لڑکی کے لئے اور اس 64 کے بیان کے بعد سکر تنمہ مابا پھر لکھا لیا اور اس کے بعد ہی تھانے میں رکھا جس کے بعد اسے مارا پیٹا اور اس نے کمبیر آروپ لگا کے ہوئے ٹی آئی اس پر ساہا کی ٹی آئی میں انہیں اکلی حرکتیں بھی کی اور مارا پیٹا اور اس کے بعد ابھی تک جو آروپی ہیں وہ گرفت میں نہیں آئے ہیں شکریہ شدام آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے سنبھل میں تیج برسات نے جم کر کہہر برپایا ہے بارس کی وجہ سے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا بادل اتنے برسے کی سڑک سے لے کر گھروں تک پانی گھس گیا جس کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے جیادہ جانکاری کے لئے سواداتا شاریف احمد کا رکھ کرتے ہیں شاریف بادلوں نے اپنا روزر روپ دکھایا اور جم کر برسے اس پر کیا کہیں گے آپ شاریف لوگوں کے لوگ گھروں میں قید ہو گئے اور پانی نکننے کے انتجار کر رہے ہیں سبھی اس پر کیا کہیں گے آپ شکریہ شاریف آپ کا ہمچہ جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کر دیں بدائیوں میں کیبنیٹ منتری سوام پرساد موریا اور سانسا ڈاکٹر سنگ میترا موریا نے سیور دگایا اور دیویاں کو ٹرائی سائیکل وطرت کی زیادہ جانکاری کے لئے سواد آتا پون تومر کا رکھ کرتے ہیں پون کتنے دیویاں کو ٹرائی سائیکل ملی اس پر کیا کہیں گے آپ جی پونی سیور میں ٹرائی وطرت کے علاوہ کیا کیا ہوا ہو شکریہ پون آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے حسنپور میں سوچالیے کے روپیوں کو لیند دینے کو لے کر مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑیت بکش نے ایک جن پرتی ندھی کے ممیرے بھائی پر مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے جیادہ جانکاری کے ساتھ سواد آتا چاند انساری کا روپ کرتے ہیں چاند کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیوں ہوا اتنا ہنگامت ایسا ہے کہ جو سرکار سے سوچالیے کے لئے جو پیسہ ملتا ہے چاند پولیس کیا کچھ کر رہی ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں وہ اس پریوار کا یہ کہنا ہے اس کا یہ آروپ ہے کہ ہم لوگ پولیس میں اپنی کمپلینٹ لکھوانے کے نیایتے پولیس کو ہم نے اپنی کمپلینٹ کی پولیس نے ہمیں یہاں سے نکال دیا اور ہماری جو ہے کوئی بھی نہیں لی اور ہمیں جو ہے ملنہ کوئی اس پر دلاسہ نہیں دی کہ ہاں بھی اس پر کوئی کاروائی کی جائے گی یا نہیں شکریہ چاند آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے گازی آباد پولیس نے سات سال کی بچی کی ہتیا کا معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر دیا ہے پولیس نے بارہ گھنٹے کے بھیتر ہی خلاصہ کر بچی کے سگے چاچا کو گرفتار کر دیا زیادہ جانکاری کے لئے سوادہ تھا ساداب ابباسی کا روک کرتے ہیں ساداب کیوں کی گئی تھی بچی کی ہتیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ماملہ اس ایک کا ہے اس ایک کے سواد کے دل بچی ہسے چاچے یہاں پر جاتی ہے اور چاہتا انسان سے اپنی بچی سے جہتا ہے اس کے جانگے یہ گوشت دے آؤ لیکن وہ بچی وہاں پر گوشت دے کے نہیں آتی ہے اس سے بہن سے گوشت آکھا بچی میں دیکھ رہے ہیں وہ کپڑ مارتا ہے اس سے اور کپڑ کے ماملے کے بعد بچی کے سرک کیلئے پڑڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کے لئے موقع کے ملکی ہو جاتی ہے اور چاہتا دمرانے کے بعد اگر آپ کی بات ہوئی تو اس کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر اس کا کہنا ہے کہ میں نے اس کا قطل نہیں کیا یہ ایک خاص تھا میں نے اسے جان سے نہیں مارا لیکن پولیس بتاتی ہے کہ اگر آپ جب آپ پولیس کو آپ کے اوپر دھوکا موجود میں نہیں ہوتا شکریہ سادہ آپ ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری سا جانکاری سا جانکاری